موسیقی سیمی پاشا ایک کابل پاکستانی ادھاکارہ مارڈل اور تو ریڈیوسر ہے وہ ایک طویر عرصے سے شو بیس انڈرسٹری سے وابستہ ہے وہ پانچ جنرے 1969 کو لاہور میں پیدا ہوئی انہوں نے لاہور سے ہی گریجویشن کی ڈگری حاصل کی سیمی پاشا کا بہت سارے مشہور ڈراما سیریز میں ماں کا کردار ادا کرنے پر خوب پزیرائی حاصل ہوئی اور شہیکین ان کی ادھاکاری کو بہت پسند کرتے ہیں سیمی پاشا نے کابل پاکستانی ادھاکاری کا پیشہ اختیار کر لیا تھا سیمی پاشا نہ صرف ایک ادھاکارہ ہے بلکہ وہ ایک باسلاحیت مارڈل بھی ہے شو بیس انڈرسٹری میں ان کے کیریر کی حصیت ایک مارڈل کی رہی 1989 میں انہوں نے مارڈلنگ کی انڈرسٹری میں قدم رکھا کچھ سار فیشن انڈرسٹری کا حصہ بننے کے بعد انہوں نے شو بیس کو چھوڑ دیا پھر گیانہ سال بعد وہ سن 2000 میں شہزاد رائے کے ویڈیو گھانا سالی میں نظر آئی سال 2007 میں ایک بار پھر نمان عجاز اور فاد مصطفیٰ کے ساتھ ہم ٹی وی کے ڈراما سیرل حاصل میں نظر آئی ادھاکاری کرنے کے علاوہ وہ اب تک کچھ سیریز میں ادھاکاری بھی کر چکی ہیں ان کے ڈراما سیریز میرا سائیٹ ٹو اور شہر ازاد ان کی اب تک کی سب سے ایٹ سیریز تھی 2007 سے اب تک وہ شو بیس انڈرسٹری کا حصہ ہے اور ایک کے بعد ایک ڈراما میں کامیاب ادھاکاری کر رہی وہ اس قدر کمال خوبصورتی کے ساتھ منفی کردار ادا کرتی ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں ڈراما سیریز میرا را بارس میں دانشت امور مدیہ امام اور زین بے کے ساتھ ڈراما میں بدقسمت ساز کے کردار نے انہیں بہت نفرت کا نشانہ بنا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سیمی پاشا ایک انتھائی فیاض ادھاکارہ ہیں جنہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو دو کمروں کا فلیٹ توفے میں دیا ادھاکارہ نوشین شاہ نے سیمی پاشا کے بارے میں افرت عمر کو انٹریو دیتے ہوئے یہ سچائی میڈیا پر بتائی سیمی پاشا نے اپنی فیملی کے بارے میں میڈیا پر بہت کم معلومات شیئر کی ہیں ان کے دو بیٹے ہیں جن کا تعلق شعبی سے نہیں ہے موسیقا 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 موسیقا